جائے ہند دوستو UDCRA میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے بگ بیش کے اگلے میچ کی جو کی کھیلا جائے گا ہواڈ ہاریکینز اور میلون رینی کیٹس کے بیچ میں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو ہمارے جو بھی پچھلا میچ تھا اس کی پرفارمنس دکھائی جائے گی کیوں؟ کیونکہ یوزر بولتا ہے کہ سر اپنی پچھلے میچز کی پرفارمنس جرور دکھائی جائے سب سے پہلے جو فوٹبال کے دو میچز میں نے جوائن کیا تھا حالانکہ ٹیم آپ کو تین یا چار کی ملی تھی لیکن میں نے دو ہی جوائن کیا تھے تو یہ دیکھئے یہ پہلا میچ ہے شاید ابھی ختم ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے ابھی ریویو میں نہیں گیا رینک دیکھ سکتے آپ کتنے بندے ہیں لگ بھگ تین ہزار بندہ ہے ہرمارا رینک تین سو کیا اس پاس سنگل ٹیم سے دوستو سب سے بڑی ہے کوئی دس بارہ ٹیم میں نہیں ایک ٹیم تھی ٹھیک ہے وہ بھی کمپلیٹ ٹیم آپ کو یہ نہیں کوئی سی بی سی نہیں دیا پوری کمپلیٹ ٹیم آپ کو ملی تھی اور اس کا پرفارمنس دیکھئے پیٹرن میں دیکھ لیا ہے دوسرا بندہ کتنا پیچھے ہے اوہ کافی پیچھے ہے کوئی تھا نیڈی یور ہیلپ کافی بری طریقے سے ہار کے گیا اور کوئی اور میچ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھی رینک ٹھیک تھا کی آیا کوئی اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھی ٹھیک تھا کی رہا نہیں بڑی ہے رہا کافی بڑی ہے رہا 3800 میں رینک 500 کے آس پاس آیا 2500 میں رینک 300 کے آس پاس آیا اور ہم جیت بھی گئے اور بی بی ایل کا بھی شاید میں نے جوائن کیا تھا بی بی ایل کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ لگے گا رکھو جرا بیڈ مول پہ کیا تھا مجھے لگتا شاید کمپلیٹڈ میچ یہ رہا جی ہاں دوستو یہ بیگ بیش تھی سٹارز ورسیز کوچرز کا میچ تھا اور یہ دیکھیں دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ ہیڈ ٹو ہیڈ اور ہیڈ ٹو ہیڈ یہاں پر بھی اچھا کہا تھا پردرشنہ رہا 4000 بندوں میں لگ بھگ رینک 300 کے آس پاس رہا اور یہاں پر 50,000 میں رینک 32 کے آس پاس رہا ایک دو ٹیم ہوں سی دوستو دو ٹیم ہیں تھی تو اب یہ سوچ سکتے کوئی بھی ایک کونٹسٹ پندے کا نام غلط رکھا ہوا ہے لیکن جو بھی رکھا اس کے خود کے ساتھ ہو گیا جو بھی ہے چلو کرنے کچھ اور آیا تھا کروا کے چلا گیا اور یہ دیکھیں دوستو ہماری ٹیم بہت بڑی اٹیم آپ کو ہی ٹیم ملی تھی دوستو اور بہت اچھا پردرشن کر کے گئی چلو جو بھی ہے دوستو اب آپ دیکھ چکے ہیڈ ٹیم میں بیڈ بول پر بڑے بڑے کیوں کھیلتا ہوں دوستو یہاں پہ اگر آپ نوٹس کرو گے تو ریٹ بہت کم ہے یہ دیکھو کتنا کم ہے بطلب جتنے بھی آپ فینٹسی اپس کھیلتے ہو سارے اپس پہ ایک بار ہیڈ ٹیم ٹیم کرو ریٹس آپ ریویو کرو اس کے بعد بیڈ بول پہ آو آپ کو سب سے کم ریٹ دیکھنا چاہتے ہو یہ پڑی دوستو میری ویننگ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی ہی بدولت ہے دوستو اتنی اچھی ٹیم آپ کو ڈیزی آرے دیتے ہیں آپ کے لئے میں مہنت کر رہا ہوں نا تو چلیے اب شروع کرتے ہیں پرائیم ویڈیو دیکھو اب دو میرٹ بیسٹ ہو گئے نا لیکن میں کیا کرتے ہو اب آپ کہتے ہو کہ یہ سارا اپنا رینک ضرور دکھائیے تو مجھے دکھانا پڑتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پرائیم پریڈکشن دوستو لیکن اس سے پہلے آپ ایک کام بھول جاتے ہو بندہ آپ کے لئے اتنی مہنت سے ویڈیو بنا رہا ہے ایک لائک تو بنتا ہے ایک لائک تو ضرور کیجئے اب یہ دیکھیں ٹیم آپ کو کتنے پسند آ رہی ہے بھائی آپ کا ٹیم کمال کا ہے love your team بھائی thank you so much daily winning کر رہا ہے daily winning کر رہا ہے ہماری ٹیم سے اب آپ سب لوگ ہوگے صرف ٹیم کہاں پہ ملتی ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا لیکن دوستو ایک بات دھیان رکھئے جب بھی آپ کسی کو سبسکرائب کرتے ہو جیسے آپ نے یہ والا بٹن دبایا تو جب تک آپ بیل آئیکن پر جا کے all پر کلک نہیں کریں گے آپ کو اس کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن نہیں آئے گی تو دھیان رکھئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر جا کے all پر کلک ضرور کریں تب ہی آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آئے گی اور یہ رہا دوستو ہمارا ٹیلیگرام چینل جہاں پہ آپ کو میری پرائیم ٹیم ملتی ہے کس کی پرائیم ٹیم ملتی ہے دوستو UDCRA کی پرائیم ٹیم فری آف کوسٹ میں پھر بتا رہا ہوں دوستو ہماری ٹیمز آپ کو فری آف کوسٹ ملتی ہے میں کسی بھی چیز سے کوئی بھی طریقے سے آپ سے پیسے نہیں لیتا ٹھیک ہے آپ کے اول بیٹ بول پر کھیلیے اگر آپ ہیٹ ورڈ کھیلنا چاہتے ہو گرینڈ لیگ کھیلنا چاہتے ہو تو بھی دوستو بیٹ بول بیسٹ ہے باقی دونوں بیسٹ ہے سبھی بھی آپ کھیل سکتے ہو بیٹ بول پر دیکھیں ڈسکاؤنٹ اچھا کھاسا مل جاتا ہے ہمیں 20 رویگا ڈسکاؤن مل رہا ہے بیس کی بیس ٹیوں میں ملے گا جو بہت بڑی بات ہے تو چلیے اب سٹڈی شروع کرتے ہیں کرک بز کہاں پہ کرک بز کرک بز یہ رہا دوستو تو سب سے پہلے ایچ ایچ اور ایم آر کا ہواڈ اور رنی کیٹس کا میچ ہے تو ہواڈ رنی کیٹس تینوں کے تینوں میں جیت کر رہے بہت بڑی بات ہے دوستو جبکہ ہوریکینز کی بات کریں تو ایک میچ جیتے ہیں وہ دو ہا رہے ہیں تو میلون رنی کیٹس کی ڈیم بہت زیادہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے تو پہلے اسی کی بارے میں بات کی جائے گی دیکھتے ہیں پچھلا میچ رنی کیٹس نے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا تھا نہیں ہار کے انہیں بالنگ ملی تھی اور انہوں نے دھراشا ہی کر دیا تھا دوسری ٹیم کو ویکٹس کس نے لئے تھے اکیل ایز یوز لو وہ کیا بولنگ کر رہا ہے بندہ اور تھا ایک اور بندہ روجرز روجرز کا ایک میناٹ ساتھ میں اپن کیا جائے گا دوستو یہ بھی دکھا دیتا ہے کہ اس میں رنک اچھا نہیں آئے تھا رنک اس میں سنگل ٹیم ہے اس تو رنک یہاں بھی اچھا ہے کہیں آپ کو سوچوں کہ UDCR نہیں دکھا رہے تو رنک اچھا نہیں ہے دوستو پچیس روپے جیتا جتنے لگائے ہیں کم جیتا ہے جتنے لگائے ہیں اتنے ہی آئے ہیں اب وہ میرے لیگ میں نے جوائن کیا اگر آپ نے جوائن کیا بڑا ہی جیتی ہوں گے حالانکہ یہ مجھے لگتا نہیں ہے یہ ٹیم میں نے آپ کو دیا تھا اور میرے بھی اتنا مائنے میں نہیں ہے پتہ نہیں کتنے نہیں میں آپ کو روز دیتا رہتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے لیا تھا یہاں پہ اکیل کو پرفارمنس اس کی دکھا رہا ہے ہر میچ میں بندہ پرفارم کر رہا ہے روجرز یہ دیکھیں دوستو روجرز ہر میچ میں پرفارم کر رہا ہے اب آپ کو بتا لگ گیا کہ روجرز کو میں نے کیوں لیا ہے اب بات کریں گے دوستو ریچرڈ سن بھی حالانکہ بڑیہ پلیئر ہے وہ رسل کو تو لینا پڑے گا مجیب دوستو دیتھ میں بالنگ تھوڑی سی کم کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ایک پر دیتھ بالر کون ہے ان کے ڈیتھ بالرز ریچرڈ سن کیا بات ہے دو اوبر بندہ دیتھ میں کر رہا ہے مجیب نے ایک ضرور کیا لیکن ریچرڈ سن ان کے ڈیتھ بالر ویکٹس نہیں لے کے گئے مجھے پتہ نہیں لیکن کسی بھی میچ میں نہیں لے کے جا رہا بندہ کوئی بات نہیں میں آپ کو ایسے ایسے ٹرکس بتاؤں گا مجیب نہیں بھی لے کے جا رہا تو بھی آپ کو لاؤس نہیں ہوگا ان فیکٹ ون ٹائم تو آپ ریچرڈ سن کو لے سکتے ہو کیونکہ دیتھ میں دو اوبر کر رہا بندہ اگر کسی میچ میں چلا جیسے لوکو بود کو کوئی بھی نہیں لے رہا تھا لوکو بود کو ڈیسی آر کی ٹیم میں وہ تھا اور وہ کیا کر کے کیا وہ سب جانتے ہیں اس کے بعد جب آئی ان کی ویٹنگ تو ویٹنگ میں حرپر نہیں چلا میڈنسن نہیں چلا فینچ چل گیا رسل رسل کو تو دینا پڑے گا بولنگ بیڈنگ دونوں کر رہے ہیں جب بندہ تو بندے کو لینا پڑے گا اب بولنگ بھی تو کر رہے ہیں اب نہیں چلا تو بات الگ ہے لیکن اب میڈنسن کے ساتھ کیا ہے دوستو ایک مائچ میں نہیں چلتے تو دو تین مائچ چلتا ہے ان کا تھوڑا سا میرے مائنڈ میں رسک ہے لیکن میڈنسن کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ جنتہ نے اندھا لیا ہوئے ان کو لینا تو پڑے گا اب یہاں پہ دوستو فینچ چل رہے ہیں چل رہے چلتی ہے نام گاڑی ہرپر فریزر فینچ آ چکے ہیں رسل آ چکے ہیں تو دو بیٹسمن آ چکے ہیں ایک بیٹسمن ان کا اور چاہیے اپننگ میں مل جائے تو بڑی آئے دیکھے جانا ایک بار ہرپر بغیرہ کر کے رہے ہیں رسل لیا ایک تو یہاں سے میڈنسن کو بھی لیا گیا ہے ایک یہاں سے ہرپر تیس دس نہیں 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 دوسرا اپنر کون تھا ان کا میڈنسن اچھے ایک اپنے تو آئی چکا ہے نا تو ایک بیٹسمن اگر کوئی اور مل جائے نا اس کا حالانکہ مل نہیں رہا مجھے یہ ٹھیک تھا گیا تھوڑا سا چلو ابھی چھوڑ دیتے ہیں پھر حالانکہ میرا مون تھا کہیں ایک اور پلیئر مل جائے اس کا چلو کوئی بات نہیں فیلال آپ اس کا سکرین شوٹ چاہو تو لے سکتے ہو ایک اور میچ اگر اس کا دیکھنا چاہے پیچھے کوئی میچ اگر دیکھنا چاہے رہا ہے نی کیٹس کا ایک اور میچ اگر میڈنسن فریزر ہاں فریزر چل رہا ہے تھوڑا وہ تو چل رہا ہے ہاں کی ہار پر بڑیا پلیئر ہے چلو نہیں چل رہا آپ کیا کریں مجیب ہمیں چھوڑنا پڑ گیا کافی بڑا پلیئر ہمیں چھوڑنا پڑ گیا لیکن سارے تو ہم بھی نہیں لے سکتے نا سبھی پلیئر تو ہم بھی نہیں لے سکتے نا تو چلیئے اب ہوریکینز کے بارے بات کی جائے گی پہلے ہوریکینز اپنا بارش کی وجہ سے شاید میچ ہار کے آ رہی ہے حالانکہ جیت بھی جاتی وہ اتنا بڑا میچ نہیں تھا عاصف علی نے کہر ڈھایا تھا پہلے آئی تھی ان کی بالنگ ٹاوس ہار کے بالنگ لی گئی تھی ان کی اور پیٹرک دلے ایز یوزول دو وکٹ لے کے گیا بندہ شداب تو شداب تو مجھے تو بیٹنگ میں بھی اوپر آ رہا ہوگا شاید بی بی ایل میں اوپر آتا ہے ہاں چوتھے نمبر پہ تو ایک پلیئر تو مل گیا ان کا شداب خان اور ان کا میکڈر موڈ ڈارسی ویسے بی بی ایل میں ان کا ٹوٹی بولتی ہے اس بار پتہ نہیں اب کیا چلے ہیں کسی میچ میں کہ نہیں ورنہ ڈارسی تو ہر میچ میں کیپٹن بندہ باالنگ بھی کرتا تھا بندہ بیٹنگ بھی کرتا تھا یہ تو پروپر پلیئر تھا بی بی ایل کا تو چلو اب سمیں کہتے ہیں نا سبیں سب سے بلوان ہے تو نیتھن ایلیس دیتھ بالنگ کر رہا ہے لیکن ویکٹس نہیں مل رہی تو کیا کریں دیکھیں ایک بار کون کر رہا ہے دیتھ بالنگ ان کی ڈاروہ تیروہ بھی میئرڈیت اور ایلیس یہ دو بندے ڈیتھ بالنگ کر رہے ہیں ان دونوں کو لیا جائے گا ایک بار تو میئرڈیت مجھے تو بھی پیٹرک کو بھی لینا تھا تو یا تو پھر میں چھے کے چھے بولر ہی دے لوں بات ختم کر دوں جو چیز پوسیبل نہیں ہے اب آپ کو بتا لگا کہ جنتا نے کین ویلیم سن کو کیوں نہیں لیا اور یہ پیٹرک دولے کے ساتھ جا رہے حالانکہ ابھی بھی مجھے دو پلیئر چاہیے یہاں سے یہ دو پلیئر مجھے چاہیے لیکن میں ابھی پورے نہیں کر پاؤں گا وہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کو حالانکہ دارسی بھی نہیں لیا جا رہا ہے اس چکر میں تب ہی لوگوں نے ٹیم و ڈیویڈ کو اور میکنر موڈ کو لیا ہے کیونکہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا پلیئر ویڈ کو تو پھر لینے ہی بنتا تھا لیکن اس سے ہوا کیا آپ ایک بہت بڑی گلتی کر گئے اس چکر میں آپ کیا گلتی کر گئے آپ نے سوچا ہی نہیں دوستوں میں اب بتاؤں ایک ٹیم جو تین میں سے کیول ایک میچ جیتی ہے اس کے آپ نے چھے پلیئر لیے اور جو ٹیم تین میں سے تین میچ جیتی ہے اس کے آپ نے پانچ پلیئر لیے یہیں پہ آپ گلتی کر جاتے ہیں بہت بڑی گلتی کر ویڈ لینا ٹھیک ہے میکڈر موڈ بھی لینا صحیح ہے ٹھیک ٹھاک پلیئر آپ لے سکتے ہو لیکن پیٹریک دولے کو تو باہر کیا جا سکتا ہے نا اتنی اچھی پرفورمنس کے بعد بھی کروگے کروگے دوستو میر ڈسک کو باہر کر دو دیکھو اب رسک تو لینا ہی پڑے گا جو ٹیم ٹگڑی ہے اس کے پلیئر آپ کو زیادہ لینے پڑے گے فینچ کے ساتھ پھر یہاں تو آپ ہارپک لے لو ویڈ کو چھوڑ دیں گا ڈسک لے لو دیکھو تھوڑا بہت رسک تو آپ کو لینا پڑے گا اگر ایک اچھی ٹیم تیار کرنی ہے سیو اور وی سی اکیل کیا بات ہے کیا پردشن کر رہا بنتا ہے شہداب خان ایس گو تو اللہ راش نہیں کرے گا آپ کو رسل رسل دا مسل کسی کو پڑے گا شہداب خان سب سے بیسٹ آفشن ہے دوستو سی وی سی سب کے لیے بیسٹ ہے شہداب خان دوستو ویڈیو کیسی لگی ایک اچھا سا لائک ضرور کریے اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریے اور بیڈ بول پر کھیلیے دھنیواد